فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكِ إِن لَّا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کیا گیا کہ میں اپنی زکاة کا حساب آخری عشرے میں لگاتا ہوں تو کیا جو سیلری میرے اکاؤنٹ میں اسی مہینے آئی ہے تو کیا اس کو بھی مجھے زکاة میں شامل کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا دیکھئے سب سے پہلی چیز یہ کہ جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے اس تاریخ سے لے کر آنے والی وہی تاریخ کو آپ صاحب نصاب رہے اور بیچ میں آپ کا کہیں بھی نصاب نہیں ٹوٹا آپ پورے سال مکمل طور پر صاحب نصاب رہے تو پھر کل مال کے اوپر آپ کو اپنی زکاة ادا کرنا ہے اب اگر آپ کی سیلری آپ کے نصاب پورے ہونے والے بخت کے بعد آئی ہے یعنی آپ کے نصاب پورا ہونے کا وقت تھا پچیس رمضان اور آپ نے اپنے پورے زکاة کا حساب لگا لیا اس وقت تک تو اس کے بعد اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ستائیس اکٹھائیس رمضان کو سیلری آتی ہے تو اس کے اوپر تمام ایمہ کا اتفاق ہے کہ آپ کو زکاة ادا نہیں کرنا آپ کا نصاب اس تاریخ کو پورا ہو چکا اب اس سال کے بعد جو بھی نیا مال ہوگا وہ اگلے سال میں شمار کیا جائے گا اس سال میں اس کو شمار نہیں کرنا لیکن اگر نصاب پورا ہونے والے وقت سے پہلے سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں آگئی اور آپ کا نصاب کا وقت بعد میں آیا یعنی آپ کا نصاب کے وقت تھا پچیس رمضان اور آپ کے اکاؤنٹ میں سیلری آئی چوبیس رمضان کو اور آپ کا حساب لگانے کا دن تھا جو نصاب پورا ہونے کا وقت تھا وہ تھا پچیس رمضان کو تو آپ پچیس رمضان کو جب حساب لگاتے ہیں تو اس وقت جو چوبیس رمضان کو آپ کے پاس اکاؤنٹ میں سیلری آئی ہے اس سیلری کو آپ نصاب میں شمار کریں گے یا نہیں کریں گے اس سیلری کی زکاة دیں گے یا نہیں دیں گے اس مسئلے میں آئیمہ کے درمیان اختلاف ہے احناف کے نزدیک اگر پورے سال آدمی صاحب نصاب رہا اور ایک دن پہلے بھی اس کے پاس کہیں سے پیسہ آیا ہے سال مکمل ہونے سے ایک دن پہلے بھی تو اس کو اس پیسے کی بھی زکاة ادا کرنا ہے لیکن سیلری آئیمہ اور حمبلی اور شافی آئیمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مال کے اوپر زکاة سال پورا ہونے کے بعد ہوتی ہے جب سال مکمل ہو جاتا ہے تب اس مال پہ زکاة ہوتی ہے اور جو پیسہ آپ کے پاس چھ مہینے پہلے یا آٹھ مہینے پہلے آیا تو اس مال پہ زکاة واجب جب ہوگی جب اس پر سال گزر جائے گا سال گزرنے سے پہلے وہ اس کی زکاة کو واجب نہیں کرتے تو مکتیں کے مال کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پر سال گزرے اور جس مال پہ سال نہیں گزرا اس کے اوپر زکاة واجب نہیں ہوگی جو سیلری آپ کے پاس تین چار چھ مہینے پہلے یا کوئی بھی پیسہ آپ کے پاس چار چھ مہینے پہلے آپ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے اس پیسے کو سلفی ہمبلی شافی آئیمہ شمار نہیں کرتے وہ سال مکمل ہونے کی شرط لگاتے ہیں اور اسی پیسے پیس زکاة کے وجوب کے قائل ہیں جس پیسے پیس سال گزر جائے لیکن ہناف کے ائمہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پورے سال صاحب نصاب رہے اور پیسہ آتا جاتا رہا آپ کے پاس تو جس وقت آپ کے نصاب کا دن تھا اس وقت کے اوپر اگر آپ کے پاس ایک دن پہلے بھی آپ کے اکاؤنٹ میں سیلری آئی ہے یا کہیں اور سے بھی پیسہ آیا ہے تو اس کے اوپر آپ کو زکاة دینا ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين